السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاحب نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان جعوید خان رمضان المبارک ہے اور ہم جو ہے وہ رمضان المبارک میں کچھ زیادہ بول نہیں سکتے کچھ زیادہ جو ہے وہ ہم اپنا کوئی بھی کام اس طرح نہیں کر سکتے کیوں نہ کہ بدقسمتی ہماری سمجھئے کہ ہم وہ والے اس محنت و مشکت سے نہیں گزرتے جسے ہم بندہ گزرتا ہے آدھا دن ہمارا سو کے گزرتا ہے اور آدھا دن جو ہے وہ موبائل استعمال کرنے میں گزر جاتا ہے لیکن خیر دیر آیا درست آیا تو پانچے دن سٹیک کرنے کے بعد آج ایک مردہ پھر میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں بات کریں گے پاکستان میں اس ٹائم جو ہے وہ ایک سیاسی کشمکش تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ چل رہی ہیں لیکن میں آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ شہر ابزل مروت پہ جو تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریکن صاحب کے اپنے بندے جو ہے وہ شہر ابزل مروت کو غدار کہہ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اب اس کشمکش میں ہیں کہ شہر ابزل مروت کیا سچ میں غدار ہے کیا شہر ابزل مروت جو ہے وہ پارٹی کیا وہ پادار ہے یا شہر ابزل مروت آخر ہے کوئی میں ان سب کو بتاتا چلو کہ شہر ابزل مروت جو ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے وہ دیوانہ ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ مون میں آئے کوئی بات بھی کسی کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے وہ کسی پہ بھی تنقید کر سکتا ہے وہ اپنے بندوں کو غلط کہہ سکتا ہے لیکن یہ اس چیز کی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ شیر ابزل مروض جو ہے وہ غدار نہیں ہے شیر ابزل مروض جو ہے وہ پاکستان تیرے کے انصاب کے لیڈر عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پریپ کوئی دھوکہ نہیں کر رہا وہ وفادار بندہ ہے وہ جو ہے وہ کچھ غصے والا ہے وہ جو ہے وہ ایک لڑاکو بندہ ہے میری خود جب ان سے ملاقات ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ ہوس میں تو میں نے ان سے مختصر انٹریو ہو کیا تو اس میں میں نے ایک سوال یہ تھا کہ آپ کا مقصد ہی یہ ہے جبکہ دوسرے میں نے جب آتے ہیں ارکانے قومی اسمبلی تو وہ ایک سو سمجھ کیا تھے کہ آج ہم نے اسمبلی میں اس چیز پر بولنا ہے اس طرح اس کی جواب دینا ہے مخالفین کو اس طرح جو ہے ان کے سوالوں کے جواب یا ان کے بیان پر جو ہے وہ اپنا بیان یا اپنا ریاکٹ کرنا ہے لیکن میں نے کہا آپ تو یہ گھر سے سوچ کیاتے ہو کہ میں نے آج آ کے اسمبلی میں اس بندے سے لڑنا ہے میں نے اس بندے سے لڑنا ہے مطلب میں خود اس کے اس چیز سے اختلاف رکھتا ہوں کہ شہر ابزن مرد غصے والا ہے اس کو کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ پارلیمنٹ میں بیٹا ہوا ہوں میں نے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ کس طرح بات کرنے ہیں یا پارلیمنٹ کا بیسکلی مقصد کیا ہے آپ ان چیزوں سے شہر ابزل سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ وہ بالکل اس حد تک عمران خان کی محبت میں پہنچ چکا ہے کہ وہ اب عمران خان پر ایک لفظ بھی برداس نہیں کر سکتا وہ نہیں جانتا کہ یہ اسمبلی ہے یہ جو ہے وہ ایوان بالا ہے یہ ایوان زیری ہے یہ جو ہے وہ وزیرازم ہاؤس ہے یا یہ جو ہے وہ ٹیپ جیشٹس کا کمرہ ہے یا یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے یہ ہائی کورٹ ہے وہ جہاں پہ بھی ہو وہ ٹی وی چینل پہ ہو وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھو پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میرے لیڈر پہ کسی نے بات کی تو میں اس کا مو توڑنو گا یہ جو ہے وہ اس کے اپنے ریڈر کے ساتھ وباداری ہیں تو جو لوگ جو ہے وہ شہر ابزل مروت پہ تنقید کر رہے ہیں جو ورکر اس چیز میں ہے مفتلا ہے جن کو ابھی اس کشمکش کا شکار ہے کہ شہر ابزل مروت آخر ہے شہر ابزل مروت پی ٹی آئی کا سچا رہنما ہے وہ جان دے سکتا ہے وہ پاکستان تیرے کے انصاب کو نہیں چھوڑ سکتا وہ عمران خان کے ساتھ دوکہ نہیں دے سکتا اور جو لوگ جن کو شہر ابزل کی تاریخ نہیں پتا وہ یہ کہہ رہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے یہ پہلے کہا تھا یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے کیوں خلاب ہو گیا ہے اوہ خدا کے بندوں یہ منظور پشتین کے کیسز لڑ رہا تھا یہ منظور پشتین وہ بندہ ہے جسے پی ٹی ایم کا پشتون تاپوس رومومنٹ کا سربراہ کہا جاتا ہے اور ان کے کیسز یہ لڑتا تھا اور ان کے متعلق یہ بات عام ہے کہ منظور پشتون وہ انٹی سٹیٹ بندہ ہے مطلب انٹی سٹیٹ اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ پوچھ خلاب بیانے دیتا ہے تو یہ اب اندازہ لگا ہے کہ یہ تب سے جو ہے وہ ان قوتوں کے خلاب کیسز لڑتا تھا ان لوگوں کے کیسز لڑتا تھا جو پوچھ کے خلاب تھے پوچھ کے خلاب یہ نہیں کہ پورے ادارے کی خلاب جو پوچھ کے ان جرنیلوں کے خلاب تھے تو یہ تب سے ان کے کیسز لڑتا تھا یہ محسن داور کے کیسز لڑتا تھا یہ منظور پشتین کے کیسز لڑتا تھا یہ اور ان لوگوں کے کیسز لڑتا تھا جن کو پوچھ غدار ڈکلئر کرتی تھی اور یہ جو ہے وہ ان کے کیسے لڑتا تھا کہ یہ لوگ غدار نہیں ہیں تو یہ تو اب ان کو اللہ نے شہرن دی اس کو اللہ نے عزت دی وہ آ گیا میدان میں تو یہ جو ہے میں بتاتا چلو کہ شہر عبزر مرون سے آپ سارے لاکھ اختلاف کر سکتے لیکن میں بہنسیت ہے میں اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوں نہ میں اس کا کوئی خیرخواہ ہوں میں نے اس پر خود کہا آپ جا کے یہ میرے چینل پر نیچے جائیں اس کا انٹریویو موجود ہے میں نے خود اسے یہ سخت سوال کیا کہ آپ کا مقصد ہی لڑنا ہوتا ہے آپ اسمبلی میں آتے ہی لڑنے کے لیے ہیں تو میں اسے اختلاف کرتا ہوں لیکن میں اس حق میں نہیں کوئی بندہ جو ہے وہ اٹھے کے شہر عبزر جو ہے وہ غدار ہیں شہر عبزر نے اس وقت میں جو ہے وہ پاکستان میں جلسے کیے جب ان کی پارٹی بین تھی جب ان کے پارٹی پر پابندی آتی جب ان کے پارٹی کا جو ہے وہ ایک نقشہ جو ہے وہ انہوں نے پاڑ کے رکھ دیا تھے لیکن شہر عبزر مرور نے ہر حال میں جو ہے وہ اپنے پارٹی کے لیے اپنے لیڈر کے لیے کام کیا تو وہ لوگ جو ہے وہ کچھ ذرا سا اتحاد کریں جو بغیر سوچے سمجھے شہر عبزر مرورت فتن کی تکتے ہیں ملتے کسی اور ہوئی لوگ میں دیجئے مجھے اجازت اللہ نمی بہبان